السلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ سبی کے لیے بہت زیادہ انڈریسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان سوپر لیگ دوہزار بیس کے میچ نمبر تین کے بارے میں جو کہ لاہور کلندرز اور ملتان سلطان کے کرکے ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا یہ میچ کپ اور پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے شروع ہوگا اور پی ایس ایل فائیو کے تیسرے میچ کے لیے ملتان سلطان اور لاہور کلندر کی ٹیم کی پلینگ الیور یعنی خطانہ گیارہ رکھنے سکوارڈ کیا رہنے والا ہے یہ سب کچھ آپ آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ جان سکیں گے آپ دوستوں نے ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے بلکل ہی سکپ نہیں کرنی ہے ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ دوست ہمارے چینل پر فارس ٹیم میں پہلی مرتبہ ویزٹ کر رہے ہیں تو بلکل ہی فری میں نیچے سبسکرائب کی ریٹ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بلکے ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستوں کو پاکستان سپر لیگ دوہ در بیس کی لیٹس نیو سب سے پہلے ملتی رہیں دوستو پاکستان سپر لیگ دوہ در بیس کا میچ نمبر تین لاہور کلندرز اور ملتان سلطان کی کرکے ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا یہ میچ اکیس فیبری دوہ در بیس کو کھیلا جائے گا پاکستان کے ایک اضافی سٹیڈیم لاہور میں یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام کے سات بجے شروع ہوگا دوستو اس کے بعد اگر ہم پہلے میچ کے لیے ملتان سلطان کی ٹیم کے گیارہ کنفارم کی لڑیوں کی بات کریں اوپنر بلے باسوں کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر راہل نظیر کا نام آتا ہے جو ایک ینگ سٹر اوپنر بیٹسمنز زبردست بیٹنگ کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دینے کے لیے اوپنے کریں گے جیمز وینس دوسرے نمبر پر ملتان سلطان کی ٹیم کے یہ دو اوپنر بیٹسمن ہوگے راہل نظیر اور جیمز وینس اس کے بعد اگر ہم ملتان سلطان کی ٹیم کے میڈل آرڈر بیٹسمنوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر ریلی روسو کا نام آتا ہے چوتھے نمبر کی بات کریں تو راوی بوپارا کا نام آتا ہے جو ایک آرڈر بیٹسمن ہے پانچوے نمبر کی بات کریں تو بوم بوم شاید افریدی کا نام آتا ہے جو ملتان سلطان کی ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں اس کے بعد اگر ملتان سلطان کی ٹیم کے چھتے نمبر کی بات کریں تو دشان اشرف کا نام آتا ہے جو ایک ویکڈ کی پر بیٹسمن ہے اس کے بعد اگر ملتان سلطان کی ٹیم کے اسپنر کی بات کرے تو ساتوے نمبر پر عمران تہر کا نام آتا ہے آٹوے نمبر کی بات کرے تو محمد علاس کا نام آتا ہے ملتان کی ٹیم کے یہ دو اسپنر ہوں گے عمران تہر اور محمد علاس اس کے بعد اگر ملتان سلطان کی ٹیم کے فاسٹ ملرو کی بات کرے تو نوے نمبر پر سوہل تنویر کا نام آتا ہے دسویں نمبر کی بات کریں تو جنید خان کا نامت اور گیارویں نمبر پر بلاول بھٹی کا نام آتا ہے دوستو یہ تھے ملتان سلطان کی ٹیم کے گیارہ کنفارم کھلاڑی جو آپ کو پہلے میچ میں لاہور کلندر کی ٹیم کے خلاف ملتان کی ٹیم میں آپ کو کھیلتے ہوئے نصر آئیں گے دوستو اس کے بعد اگر ہم لاہور کلندر کی ٹیم کے پہلے میچ کے لیے گیارہ کنفارم کھلاڑیوں کی بات کریں اپنر بلایباسوں کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر فخر زمان کا نام آتا ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے دوسرے نمبر پر اپنے کریں گے کرس لائن لاہور کی ٹیم کے یہ دو اپنر بیٹسمن ہوں گے پہلے میچ کے لیے فخر زمان اور کرس لائن اس کے بعد اگر ہم لاہور کلندر کی ٹیم کے میڈل اڈر بیٹسمنوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر پروفیسر محمد عفیز کا نام آتا ہے چوتھے نمبر کی بات کریں تو سویل اختر کا نام آتا جو لاہور کلندر کی ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں پانچوے نمبر کی بات کریں تو لاہور کلندر کے اپنر بیٹسمن سلیمان بھٹ کا نام آتا ہے اس کے بعد اگرام لاہور کلندر کی ٹیم کے چھتے نمبر کی بات کریں تو لینڈل سمنز کا نام آتا جو ایک ویکٹ کی پر بیٹسمن ہے اس کے بعد لاہور کلندر کی ٹیم کے سپنر کی بات کریں تو ساتوے نمبر پر سمیت پٹیل کا نام آتا ہے آٹھوے نمبر کی بات کریں تو پرسانہ کا نام آتا ہے جو اس کا تعلق سری لنکا سے یہ دونوں سپنار ہوں گے سمیت پٹیل اور پرسانہ اس کے بعد اگر ہم لاہور کلندر کی ٹیم کے فاسٹ بلو رو کی بات کریں تو نامے نمبر پر حارس روف کا نام آتا ہے دسوے نمبر کی بات کریں تو ڈیویڈ ویسی کا نام آتا ہے اور گیاروے نمبر پر شینج شاہ فریدی کا نام آتا ہے دوستو یہ تھے دونوں ٹیموں کے گیارہ گیارہ کنفارم کھلاڑی ملتان سلطان اور لاہور کلندر کی کرکٹ ٹیموں کے دوستو آپ کے خیال میں پاکستان سپر لنک دوہ در بیس کا میچ نمبر تین کون سی ٹیم جتے گی اور آپ کے اس ٹیم کو سپورٹس کر رہے ہیں ملتان سلطان یا لاہور کلندر نیچے کومنٹس وکس میں اپنی قیمتی رہی ہے اسے آگاہ ضرور کریں اسی طرح پاکستان سپر لنک دوہ در بیس کی لیٹس نیو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں